بولی بہتوئیس بہتوئی لوگوں میں پاکا ہندھ کے فلمہ سساکروں کو باریاں بات کرتا ہوں دریکٹرز کے باری بات کرتا ہوں موزاڑینز کو دانچس کے بارے بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کو باروں بات کرتا ہوں جن کا تعلق کسی لاکھنی طریقے سے ویڈیو سے درہی سگھر پاکا ہندھ Ontھ کے فلم میڈسٹری سے اور میریو شارج کرنے سے پہلے کہ ادھاکاروں اور ادھاکاروں کے بارے میں مزید بات کر سکو آج جس فلمی شخصیت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں آپ کا نام ہے کامران آپ کا پورا نام ہے کامران خان لیکن فلمی دنیا میں آپ کامران کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ نے مانیکہ ایرانی سے شادی کی اور آپ کے دو بچے ہیں فارا خان اور ساجد خان اور یہ دونوں اب بھی فلمی دنیا سے منطلق ہیں اور ان دونوں نے بے شمار فلم بنائی ہیں میوزک ڈانس ڈیریکٹ کی ہے اور بڑی سپر ہٹ موویز انہوں نے بنائیے کامران خان نے اپنے کیریئر کا آز از ای چائلڈ آرٹسٹ کیا اور آپ کی پہلی فلم تھی باغی سپائی جو کہ نائنٹین ترٹی سکس میں ریلیز ہوئی پھر آپ نے فلم آشا میں کام کیا جو نائنٹین ترٹی ایٹ میں ریلیز ہوئی پھر ایک اور فلم میں کام کیا فلم کا نام ہے دا رائز یہ نائنٹین ترٹی نائن میں ریلیز ہوئی پھر آپ از ای لیڈ رول پلے کرنے لگے آپ فلموں میں ہیرو آنے لگے اور آپ نے کاموں بیش دس بارہ سال کا عرصہ از ای ہیرو کام کیا آپ کی پہلی فلم تھی ایز ای ہیرو سمیترا جو نائنٹین فٹی نائنٹین فٹی نائنٹین فٹی نائنٹین فٹی تری میں آپ نے فلم ملکا سلونی میں کام کیا جا سالونی میں 1954 میں آپ نے فلم جادوگار میں کام گیا اور آپ کے بارے میں یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ نے زیادہ تر کاسٹیوم فلم میں کام گیا اور ایکشن فلم میں کام گیا اور آپ کے جو بیٹے ساجد خان ہیں وہ بھی اسی طرح کی مویز بناتے ہیں پھر آپ نے فلم جاسوس میں کام گیا جو 1955 میں ریلیز ہوئی اور 1955 میں ہی آپ نے فلم روپ بسند میں کام گیا سخی لٹیرا میں کام گیا 1956 میں آپ نے فلم انوکھا جنگل میں کام کیا 1957 میں آپ نے فلم تین فلموں میں کام کیا اور فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں آدمی جپسی سلور کنگ 1958 میں آپ نے پانچ فلموں میں کام کیا اور فلموں کا نام کچھ ایسے ہیں بولا شکار چلتا پرزا چیتک اور رانہ پرطاب پرنسس سبا سہرے پرستان 1959 میں آپ نے پانچ فلموں میں کام کیا اور فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں باز بہادر چینی جادوگر ہیرو نمبر ون پولیس سٹیشن تفانی تیر انداز رونگ نمبر 1960 میں آپ نے چھ فلموں میں کام کیا بلکہ ساتھ فلموں میں کام کیا فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں بلیک رائیڈر کیپٹین انڈیا دیکھا جائے گا دو دوست جنٹلمن ڈاکو لالچ تیر اور تلوار اب آپ کریکٹر رولز پلے کرنے لگے تھے اور آپ نے فلمیں ڈائریکٹ کرنی بھی شروع کر دی تھی 1961 میں آپ کی چار فلمیں ریلیز ہوئیں فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں افلاتون عرب کا ستارہ رضیہ سلطانہ شاہی فرمان 1963 میں آپ کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں اور فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں فولاد مسٹر طوفان 1964 میں دو فلموں آپ کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں اور فلموں کا نام کچھ ایسے ہیں آندھی اور طوفان خوش نصیب ان میں کچھ فلمیں ایسی ہیں جن میں آپ نے کام بھی کیا اور آپ نے ان فلموں کو ڈائریکٹ بھی کیا اور چند ایک فلمیں آپ نے پروڈیوس بھی کی 1965 میں آپ کی فلم پانچ رتن ریلیز ہوئی اور اب آپ فلموں میں آپ کی زیادہ دار فلمیں دارہ سنگھ کے ساتھ ہیں اور آپ دونوں کٹھے فلموں کام کیا کرتے اور زیادہ دار ایکشن موویز ہوا کرتی 1966 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا دو متوالے خون کا خون یہ شکسپیر کے پلے ہیملٹ پہ بنی ہیں اور اس کا ہندی نام خون کا خون ہے 1967 میں آپ نے فلم جمال میں کام کیا اور اس کے بعد آپ نے فلمیں ڈائریکٹ کرنے شروع کی 1968 میں آپ نے فلم بطن سے دور ڈائریکٹ کی 1970 میں آپ نے فلم مقابلہ ڈائریکٹ کی 1973 میں آپ نے دو فلمیں ڈائریکٹ کی ورکہ بہار میرا شکار ان میں سے چند فلمیں ایسی ہیں جن میں آپ نے کام بھی کیا 1975 میں آپ نے فلم ریڈیو چکر میں کام کیا اور 1980 میں آپ کی فلم بن مانوس ریلیز ہوئی اور 1980 میں ہی آپ کی فلمیں پریمیکا اور ناستک ریلیز ہوئی یہ تھا ایک مختصر ساتح عرف ماضی کے ایک پرانے ادھکار کامران خان کے بارے میں جو فلم دنیا میں کامران کے نام سے جانے جاتی ہے اور جن کے دو بچے بڑی کامیابی سے فلم دنیا میں اب بھی کام کر رہے ہیں فرا خان اور ساجد خان اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں ایک دبا پھر کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب موسیقی موسیقی